دعا زہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ علیہ وآلہ حجت بن الحسن یا ربا محمد نوال محمد واجل فرجال محمد اللہم سولی علیہ وآلہ محمد نوال محمد میرا مالک توڑا اس پاک مقام تے ٹورایا قبول و منظور فرماوے بانی اندی صفح باطم بچھائی علماء وزاکرین دا پڑیا بمہ میں حکیر دے بارہ میں بادشاہ دی بارگاہ چھ قبول و منظور ہوئے میرا مالک اپنی عزت و عزبت دواستہ اپنی طہارت و بزرگی دواستہ جتنے مومن تنگ دستن با فرمکدار اچھ رزک روٹی عطا فرما میرا مالک اپنی کریمی دست کا اپنی رحمی دست کا جتنے مومن بے اولادیں اولادیں رینہ عطا فرما بہت بڑی دعا کر لگا کوشش کر کے آمین سارے آکھیں میرا مالک اس نازق دورج پورا شعب دورج یا یا لیت یا حسین اکھانا لینو کسے کمینے دا محتاج نہ کریں لکھان دو مومن دیکو دعا میرا مالک ظلم سے ایسا ہے کہ تھک گیا ساڑے حقیقی وارستہ جلد ظہور فرما سلوات ایڈی وڈی پڑو جو دعا مستجاب ہو جانا سلوات پڑنا بہت بڑی عبادت ہے جنہے بندہ عبادت نہیں کر سکے سارے نہ مل کے باوازے بولاند سلوات پڑو اللہ حمد صلی اللہ آباد ربو آپ نے اپنے بلکل بھی تھوڑا نہ سمجھے اینجی سمجھنا ہے کہ اسی ہزاراندہ مجمع تے میں بلکل یہ نہیں سمجھنا کہ تسی تھوڑے بیٹھے ہو میں ڈیوٹی ایمی کرنی ہے جو میں ہزاراندہ مجمع تھی کری دی بلکل بھی نہیں سمجھنا اسی تھوڑے ہیں جنہا ہو سگے اگازے مجلسے تے او نہ بول دے رہے آجے تاکہ میں صلاحیت نہ ڈیوٹی کر لما میرے ذہن اچھ کچھ مصرے جنابِ میرہ نیس صاحب دیا گیا ہے وہ فرماندن کے گنچی میرے اشعار کے گل چونتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا بولے جو گنچی میرے اشعار کے گل چونتے ہیں اور سن سن کے بس حد شوق وہ سر دھونتے ہیں جب کبھی مجمع کے قلت سے گبراتا ہوں انیس فرماتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے کڑا وڑا شہنشاہے کڑا وڑا بادشاہے جیدہ تذکرہ میں کر رہے ہاں حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے حسین پوچھتے نبی پہ آکے نبی کا سجدہ طویل کر دے جی اپا ہے جی اپا ہے اب اسے نہ نہ بول دے ربوتے میرے واسطہ کافی ہے حسین چاہے تو جسم اپنا اگر تسی بھی زحمت نہ سمجھو تھوڑا جاگے آجاؤ تسی آگے تھوڑے جب بیٹھے ہیں آتے چلو جنہیں کو بیٹھے ہیں انہیں کو رال کے بیٹھے ہیں مہربانی حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے حسین پوچھتے نبی پہ آکے نبی کا سجدہ طویل کر دے حسین چاہے تو پیاس کو بھی جہان بھر کی سبیل کر دے اور حسین چاہے تو سر کٹا کے بھی اپنا قاتل زلیل کر دے جی اپا ہے جی اپا ہے حسین چاہے تو سر کٹا کے بھی اپنا قاتل زلیل کر دے اور فراز نو کے سنا پہ دیکھو یہ راز وحدت کے کھولتا ہے نسہریوں کے خدا کا بیٹا خدا کے لہجے میں بولتا ہے الحمدللہ الحمدللہ مالک دیکھو بولے ہو تے محول بن گیا ہے اے ہمیشہ تاریخ نے ثابت کیتا ہے کہ فتح جدو ہوں دیئے تھوڑے ہوں دیئے ہاں کوئی ضروری نہیں کہ ہزارہ بندے ہوں تے پھیری گلے تھوڑے بھی ہوں تے مالک دا ذکر ہے خدا پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے خدا پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے اور رسول پاک کی شفقت تلاش کرتی ہے جہان والے تو خود ہیں تلاش ہے جنت میں حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے اے موت بر ذرائع نہ گل کر رہے ہیں کہ میدانِ محشر اچھے ہر کوئی افرہ تفریدہ شکار ہو سی کچھ بندے ویکسن کے علی مولاوی افرہ تفریدہ چوسن کوئی بندہ ویچو سوال کرے گا کہ یار اسی مجبور لوکاں اسی افرہ تفریدہ شکار ہیں اے علی مختارے کل لے علی بادشاہ کیڑی افرہ تفریدہ چن تو جاننالا بندہ دس ایسی کہ محروم نہ رہ جائے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں محروم نہ رہ جائے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں آ جائیں ادھر جلد سبھی ڈھونڈ رہے ہیں اور جنت کے مکانات میں پہنچانے کی خاطر محشر میں ملنگوں کو علی ڈھونڈ رہے ہیں الہمدللہ آو جی الہمدللہ مالک توڑی زندگیاں کرن جی وہ پہ میں جلدی دنالتا ہوں وہ دو تین کسیری سنالا ہوں اے مالکان دا کرن میں میں گلہ واپا چنگیاں کر لینا بلکہ مبر حسین اے تھے غرور تکبر علی گالی نہیں اتائے آل محمد یہ کہ ایس دورے چھے زاکرہ جو گلہ جو میں میں کر لینا وہ صرف میں ہی کرنا لیکن وقت توڑے سامنے بہول توڑے سامنے گلہ نہیں میں توڑیریکٹ کا سیدھا سنالا اپنے دل صاف ذہن صاف ہے درپن کی طرح اپنے دل صاف ذہن صاف ہیں درپن کی طرح درپن آخر دنے شیشے نوں او جی میں میرے تو پہلے ہیں قبلہ صاحب آخر ہے انسان کے پارا چھنار چھے بڑا ظلم ہو رہے ہیں انہا ظالمہ نوں مخاطب ہو کہ میں شیر پڑے لگا اتنے توجہ کرنی اپنے دل صاف ذہن صاف ہے در پر کی طرح اپنے دل صاف ذہن صاف ہے در پر کی طرح توجہ کرنی ہے پھر میں اگلی سطر پڑھنی ہے اپنے دل صاف ذہن صاف ہے در پر کی طرح ہم جو اولاد نبی پاک قدم بارتے ہیں آپ کیوں دیکھ رہے ہیں ہمیں دشمن کی طرح دشمن کی طرح ساڑھے تے اعتراض ہوں دے شیعان دے گھران تے علم علم انہوں پیدا کیا دیندہ ہے جیڑے لوگ اعتراض کریں دیں انہوں نے جواب دینا چاہنا یہ جو کہا اللہ ہے لے اس لیے درتے نہیں اور کبھی مرتے نہیں اور کبھی مرتے نہیں جب دکھی ہو کے چلے آتے ہیں اس کے نیچے یہ پناہ دیتا ہے شعبیر کے دامل کے طرح جیو پہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو میراج تے منگوایا اللہ فون نہیں کیتا پیغام نہیں بھیجیا رکا نہیں بھیجیا اللہ تعالیٰ فوری طورتے سرکاری گڑی بھیجی جیو پہ اب بس تھوڑا جا بھولے آجے اے میرے بھائی رات جتے میں پڑھے نا ہوتے ہوئی میرے بھائی نے ساؤنڈ دا انتظام کیتا سی وہ جان دینے کہ میں ڈیڑھ دو کینٹہ پڑھنا میرے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں تو اسے سنو سنو تے پھر میں پڑھا انشاءاللہ اے اللہ تعالیٰ فون نہیں کیتا پیغام نہیں بھیجیا رکا نہیں بھیجیا فوری طورتے سرکاری گڑی بھیجی اور زیرو میٹر گڑی ایسی جیتے نہ پیلو کو بیٹھے نہ باد اس کو بے سک دے تو براغ جیسی سواری جبریل جیسا ڈریور اور کڑا ذہین ڈریور جبریل جیڑا دن تے رات دی ڈریونگ تے یکسا مہارت رکھ دے جنو پتہ دنے گڑی کین چلانی ہے جنو پتہ رات نو کے میں چلانی ہے جنو منزل تو منزل تک سارے رستے دا پتہ ہے روک کے کتھو لنگنے ہیں جھوک کے کتھو لنگنے ہیں جنو سائیاں دے مزاج دا پتہ ہے انہوں ستے انہوں کے میں جگائی دے انہوں جاگ دے انہوں کے میں بلائی دے تو براغ جیسی سواری جبریل جیسا ڈریور کہکشان جیسا رستہ انبیاء کمیٹی استقبال کرنا لی ہورا گلمان فرشتے سلامی دےنا لی ایڈا وڈا انتظام کر کے اپنے محبوبن مگوایا تجیتے کر کے ملن دا وعدہ سی جنو رسول ہوتے پہنچے تو اتھے پردہ انحق بن دا یہ رسول گصہ کر دے ادی راتی سوتے پہن جگا کے مگوایا سوگو پردہ کیتی بیٹھے لیکن گصہ نہیں کیتا رسول پردے دا لطف لیا دے لی دے لی جو مسکر آکے دنے اس پردے جو کوئی پردہ ہو سی اس پردہ کیتا ہے فاصلت رک گئے پردے چو آواز یہ اگے آجاؤ قریب آجاؤ نزدیک آجاؤ ہر آواز دی تعریف یہ کنہ دے رستے گزر دی دماغ چا جان دی یہ دماغ فیصلہ کر دے آواز کی دی یہ نکی آنکھیں اس تو بعد وہ آواز دل دے حوالے کر دے پھر دل تے دماغ ملکے ہو دے تے ڈسکس کر دی اگر قابل عمل گال لوہی تے عمل کیتا نئی تے ادھرو سنی ادھرو کڑ چھڑی ذہین سامین جڑی پردے چو آواز یہ مصطفیٰ دے کنہ چو گزری دماغ جرکی نہیں سدھی مصطفیٰ دے دل دیاں گہرانیاں چو تر گئی رسول نے ٹھنڈ پہ گئی رسول مسکرا کیا دنے آواز تے علی دی ہنے پتہ لگ جاندہ اے تھو آلے دیئے کیوں تھو آلے دیئے ان گفتگودہ آغاز شروع آیا درپن کی طرح دشمن کی طرح اگے کیا کھے دامن کی طرح گفتگودہ آغاز شروع آیا رسول جڑے نے خاموش فرمانے قدرتوں دے میرا حبیب بھولے دا کیا ہو نہیں کچھ میرے نہ گفتگو کر اس میں لے اللہ دے نبی دی آواز آئیے تیرا مہمان بھی ہو کچھ بھی حیران بھی ہو توجہ کرنی ہے توجہ کرنی ہے درپن کی طرح دشمن کی طرح دامن کی طرح میرا حبیب کچھ بول کیا سوچ رہے ہیں رسول آدھنے تیرا مہمان بھی ہو کچھ بھی حیران بھی ہو تیرا مہمان بھی ہو کچھ بھی حیران بھی ہو میرے رب میرے جلے سوچتا ہوں میں یہے میرے رب میرے سوچتا ہوں میں یہی کہ ہے اس پرد کے پیجے میرا پیارا ہے دی یا تم ہی بولے رہے ہو میرے ساجن کی طرح جیو پیارا ہے الحمدللہ آباد ربو بس محول بنا دیا ہو تے میں کسی دے پڑھ دا ہوں یا تو یہ مان لے بن علی مرتضی انبیاء بھی ہوتا گزارا نہیں یا تو یہ مان لے بن علی مرتضی انبیاء بن گی کہ اے یا کلا نہیں رہ سکتا انہوں ایک یا ہور چاہی دے پہلا یا کیے یا تو یہ مان لے بن علی مرتضی انبیاء کا بھی ہوتا گزارا نہیں انہوں ہنے ایک یا ہور چاہی دے اور دوسرا یا وکھنا اور دوسرا یا کیڑ ہے یا تو یہ مان لے بن علی مرتضی انبیاء کا تھی ہوتا گزارا نہیں یا تو یہ مان لے بن علی مرتضی دوسرا یا وکھنا یا تو یہ مان لے بن علی مرتضی انبیاء کا بھی ہوتا توجہ کرنا بھائی یا تو یہ مان لے بن علی مرتضی انبیاء کا بھی ہوتا گزارا نہیں یا مجھے نام اس ایک نبی کا بتا جس نے مجھ کے میں اس کو پکارا نہیں الحمدللہ الحمدللہ یا مجھے نام اس ایک نبی کا بتا جس نے مشکل میں اس کو پکارا نہیں الحمدللہ جس نے مشکل میں اس کو پکارا نہیں خوڑا حق بن دا ہے کوئی ایک دو نبی دی گلتے میں کار جاوا نا ہر بندے نویاد بہت بڑا طفان جناب نوہدہ لیکن ہویا کیا جس کا در زور اپنا لگاتا رہا اتنا گرد آپ کی سمت جاتا رہا منتظر شاہر جی آگیا ہو اے میرے واسطے ہزارہ دا مجمع اے میرے لئے کافی نے جنہیں بیٹھے نے بس اینہ دی توجہ ہو جائے میری مجلس ہو گئی انبیاء کا بھی ہوتا گزارا نہیں جس نے مشکل میں اس کو پکارا نہیں بہت بڑا طفان حضرت نودہ لیکن ہویا کیا جس کا در زور اپ تار لگاتا رہا تن اگر تا کی سنت جا تار رہا جب تلک اسے کہ دادلی نے نکی نوح کے ہاتھ آیا کنارہ نہیں الحمدللہ الحمدللہ میدانی معاشر فرشتے نا ایک بندے نچھ آکے دوزخ دپاسے جا رہے یا رستے چھو کل رحمت دی آواز آئی فرشتے چھوڑ دیو ہون میں کی کرانا ہیوی آگاز مجلس تے منو جل دی نی تے یہ تے ہے ہی نہیں گال کتے کہ میرے اگر بندے چھوپ کر کے بیہ جان یہ تے کتے لکھی یہ نہیں لیکن چلو میری کام میرا کام ڈیوٹی کرنا میں اصل شاہ جی میں حکم کی تا این حکم میں اگے وعدہ کر لیا ٹائم اگے دے لیا تے میں برپور ٹائم اچھ پڑھ دا چلو ہون مین مالکانو جنی ڈیوٹی منظور اون ہون ہون یہ لیکن دوزخ دے پاسے کل رحمت دی آواز آئی فرشتی ہو انو چھوڑ دیو فرشتی آدھے غیر ارادی تا عورت ہاتھ چھٹ گئے نالی آدھے نے اللہ دا نبی تو اڈیا کھنٹ تے چھوڑ دیتا ہے لیکن ہے گناہ گار اس ولے کہنا دی رحمت نبی آدھے سلطان دی آواز آئی یہ اگر جے بڑا ہی گناہ گار ہے پر مجھے اس گناہ گار سے پیار ہے الحمدللہ 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 یہ گناہ گار رضو آدھے نے یہ اگر جے بڑا ہی گناہ گار ہے پر مجھے اس گناہ گار سے پیار ہے میرے شبیر کا یہ ازادار ہے اس کی تظلیل مجھ کو گوار نہیں الحمدللہ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام مالک قبول فرمان مالک ہور عزتہ دین ہسی ذاکری توڑیا دعا دے ہا تسی سید دعا کر دے مالک سان تحصیر عطا کر دے ایتھ میں ایشا جی مسحب پڑھا لگا سا لیکن ہن کسیدہ میں کور پڑھا لگا تے چلو پہلا ہوئی پڑھنا پھر میں اپنی مرزیدہ پڑھنا ہاتھوں میں فنا کے جو بکا ڈھون رہا ہے اب بات رو اب سن تھوڑا جیرا بول دیا ہو سارے ہو گیا ہو بزرگ پا میں بیٹھے رہے لیکن تسی آ جاؤ بسم اللہ خیر ہوئے ہون تے کافی سارے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ٹھیک بسم بسم اللہ جی اللہ جی باوی ارہا حکم اوکھے سارے کسیدی دا کیتا ہے تے اللہ کرے مہد پاڑی لینے تے مالا کرن تسی بھی سون لاؤ ہاتھوں میں فنا کے جو بکار ڈھون رہا ہے دہا ہے اس شخص پہ حیرہ ہوں یہ کیا ڈونڈ رہا ہے جی اوپہ ہاتھوں میں پھنا کے جو بکا ڈونڈ رہا ہے بسم اللہ اس شخص پہ ہے رہا ہوں یہ کیا ڈونڈ رہا ہے کیڑے بندے دیگل کر رہاں کیڑے شخص دیگل کر رہاں جب کھل گیا ہرکے لیے دوزر کا دہانا مولا توڑی زندگی کرنبی جی اوپہ محول بن گیا اے بکھیا جے چھے سترہ چھے ردیف چھے کافیے یہ نہ دے بھی توجہ تو منظر نگا رہی تے بھی کیڑے بندے دیگل کر رہاں جب کھل گیا ہرکے لیے دوزر کا دہانا تقدیس بھی زہادت نے کیا کام یا گانا فریاد یہ کہ اس نے کے لیلہ بچانا میں سوس نہ کہجے گا میرا دیر سے آنا کام آیا یوسیوہ کہ محمد کا گھر آنا ایک پل میں اسے بخشا بہشتوں میں ٹھکانا کام آیا یوسیوہ محمد کا گھر آنا ایک پل میں اسے بخشتوں میں ٹھکانا کیا کام کیا کیسا سلا ڈھونڈ رہا ہے جی وہ پہ ہے جی وہ پہ ہے الحمدللہ 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 جنابِ حُر نے کام کیڑا کیتا تقدیر کے پرتوں کو بدل ڈالا ہے اس نے جی وہ پہ ہے مالک توڑیاں زندگیاں کرن میری توقع تو تُسی اگے چال رہے ہو اے ذکر مالک توڑیاں نسل ہیں جو منتقل فرمان جنابِ حُر نے کام کیڑا کیتا تقدیر کے پرتوں کو بدل ڈالا ہے اس نے دشمن کے ایرادوں کو کچل ڈالا ہے اس نے جو دل میں تھا بربٹ یو گل ڈالا ہے اس نے امید کے گلچوں کو مسل ڈالا ہے بھا لکھا کے جو پیشان پہ بل ڈالا ہے اس نے بے دینوں کی راحت میں خلل ڈالا ہے اس نے اس ہوش میں آنے کا نشاہ ڈھونڈ رہا ہے آباد رہو الحمدللہ مالک زندگیہ کرم بسم اللہ تشریف لے انہاں مولا علی مدر الحمدللہ اس شخص پہ حیرہ ہوں یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے شیر میں اوپڑا لگا شاہ جی حکم کی تا جا کسی دے تھا جدو میرے والد محترم بھی پڑھ دے سان او بھی آن دے سان اے اگر شیر کسی ہور شاہر دا ہندہ تے ساری زندگی انہوں داد دین دے حق کا دانہ کر سکتے لیکن شیر اپنا ہے اے انہوں سنا ساکنے ہیں تو انہوں داد نہیں دے ساکتے جنابِ حور نے کام کہڑا کیتا شبر یہ ہتھیلی کے لکیروں سے لڑا ہے شبر یہ ہتھیلی کے لکیروں سے لڑا ہے سوچوں کے تلا تم سے جزیروں سے لڑا ہے اور صبح کو لالچ کے عصیروں سے لڑا ہے جو پاس تھے ان مردہ زمیروں سے لڑا ہے اور ساتھ لائش کر کے امیروں سے لڑا ہے بے دینوں کے سب پیروں فقیروں سے لڑا ہے اب اتنی لڑائی کا مزا ڈھونڈ رہا ہے جیو الحمدللہ جنوے لے جنابِ حور دا ارادہ بدلیا دل دا رنگ چہرے تھے آ گیا قریبی ساتھی چہرہ پڑھ کے آدھا حور چہرہ بدلیا ہویا ہے آدھ نے غلط سمجھے ہیں چہرہ نہیں بدلیا رستے ہی بدل گئے رستے بدل گئے حور آدھ نے نہیں منزل ہی بدل گئی تیری یہ منزل نہیں حور آدھ نے نہیں تیری منزل ہو رہا دنے میری منزل بارگاہِ حسین ساتھی بڑے تاجب نالادہ جا رہے آئیں حسین دے متھے لگن دے قابل ہیں اور بڑے یقین نالادہ نے ہاں میں او دے متھے لگن دے قابل نہ ہو سا ہوں میں نمعاف کرن دے قابل ہے اے آکے جنابِ ہو ٹرے ساتھی پیچھے دوڑیا نہ جا اے تھے فتح یقینی او تھے موت یقینی اے تھے افسری او تھے ماتہتی اے تھے راج اے تھے بوکھ گال تیرے فیدے دی کر رہے ہیں جنابِ ہو ٹرے پٹھا کہا دنے تجھے پر بھی ہے لانا تیری گفتار پہ لانا جی اوپ ہے الحمدللہ الحمدللہ نہ جا تیرے فیدے دی گال کر رہے ہیں جنابِ ہو را دنے تجھے پر بھی ہے لانا تیری گفتار پہ لانا اولاد نبی پاک کے غدار پہ لانا سادات سے بیعت کے طلب گار پہ لانا اس سوچ پہ نفرین ہے افقار پہ لانا ہر دشمن شاپیر کے کردار پہ لانا تیس فوج پہ اور فوج کے سالار پہ لانا الحمدللہ 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 میں پھر آکھ نہ فرمیں دیں تجھے پر بھی ہے لانا تیری گفتار پہ لانا اولاد نبی پاک کے غدار پہ لانا سادات سے بیعت کے طلب گار پہ لانا اس سوچ پہ نفرین ہے افقار پہ لانا ہر دشمن شاپیر کے کردار پہ لانا تیس فوج پہ اور فوج کے سالار پہ لانا جو ہرک و غلاموں کی جگہ ڈھونڈ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ میں بہت زیادہ پڑھ لیا لیکن اتھے واجب ہو گیا ہے کہ ایک شعر میں اپنا لکھیا بھی پڑھا سخی حسیندہ کرم ہے کہ میں واوہ چنگا رکھ لینا تے اوہ چلو چیک بھی ہو جائے گا تے میں پڑھ بھی لوں گا اوہ دی وجہ ہے کہ والد محترم نے جنابِ ہور لکھیا میں اگو جنابِ حبیب لکھیا تے ایک شعر ہوتا سنو تے میں ڈیوٹی تمام کراں شبِعہ شور حسین بادشاہ اپنے صحابان وہ آخرہ نے کہا جتنے بھی آئینے اے میرے دشمن نے تُسی سارے ٹور جاؤ سارے آخرہ بادشاہ اسی اپنی تلواران اپنے سر کلم کر کے تیرے قدمہ چلکھ دئیے جانا نہیں بادشاہ کہ اگر کوئی جنت دی وجہ تو نہیں جا رہا میں کریم ابنِ کریمہ میں جنت دی رسید بھی دینا سارے آخرہ بادشاہ نہیں جانا حسین عدنِ عباس ہے چراغ بوجا شاید میری حیاتوں نہ جاندے ہوں چراغ بوجائے روشن کیتے تھے سارے موجود بادشاہ دعا دے کے خیمے ٹر گئے اِنہ تو باد جنابِ حبیب نے اصحابِ حسین نہ میٹنگ کی تھی آدھنِ اوکھا وقت ہے مشکل گڑی یہ فوجہ آگئی یعنی دسو کرنا کی سارے آخرہ جی اس ویلے سارے سارے چھو تُسی بزرگ ہو وڈے ہو تُسی دسو کی کرنا ہے جنہا جنابِ حبیب نے اصحابِ حسین نہ خطاب کیتا حبیب آخرہ نے کام کچھ یہ سیرا دوں سے یہ کرنا ہوگا توجہ ہے نا جی جنابِ حبیب نے اصحابِ حسین نہ جڑا خطاب کیتا حبیب آخرہ نے کام کچھ یہ سیرا دوں سے یہ کرنا ہوگا کام کچھ یہ کہ دوں سے یہ کرنا ہوگا کام کچھ ایسے ارادوں سے یہ کرنا ہوگا جنابِ حبیب دوں سے یہ کرنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا آباد ربو بہت زیادہ پڑھ لیا اپنی عبادت دی تکمیل واسطے بس دو چار جملے کیونکہ جنہیں فضائل پڑھ لیویے تو سا راضی ہو گئے لیکن پردیس جنہیں موہ دھیاں یا بیٹھیاں انہوں نے دا حق کا دانی ہوں دا کیونکہ وہ غریبِ نینواد یہ کہانی سننا نہ دیا ادبیا سارے حاشمی سابی ہنواتے سجاد دا سبار کمالے روڑا لیو جے حاشمی ہوکے شام تائیں کی تا سفر شمل مزاج ملاوے آئے مزاج ملاوے آئے ادبیاں جیڑا ہر منزل دے ہے وہ چمدار 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 اے وہ ہاتھ بین دے رسیاں والے پھٹ جگر گیاں جڑا پھپیاں مزاج ملاوے آئے کی تا چادران چاہ نشوا آباد ربو شاہ جی اللہ تعالی ہر عزت اس خاندان نو دی امت نے ہر دوکھ اس ویڑے نو دیتا زندان نو دیتا جتھے ترک و روم دے قیدی ران دیان جڑے بزرگ نے انہا دے ذہن اچھ گل لاغ گئی نوجوان سچیں دے ہوسن قیدی قیدی ہوں دے اس تخصیص نا کیوں واقعہ ترک و روم دے قیدی نوجوان نو ترک و روم دے قیدی شام اچھ وکن کانا دے ہم جدائینا زندانہ دے در کھل دے انہا اعلان کرن دی لوڑ نہیں پوندی لوگ انہوں پتہ لگویں دے وکنہ لے قیدی آگئے عرش نشینہ نو زندان مل گئے پیو پتر پردے دارانوں اندر بٹھا کے دربان بند کے در تے بہ گئے لوگ آون منجن لگ پہے ہر بندہ ایک وار آیا پھر نہیں آیا لیکن مکانیوں ایک بندہ جڑا روز آن دے تے دن اچھ کئی کئی وار آن دے ایک دن گھروں ٹورا عورت آدھی یہ روز وینے کو قیدی خریدا میں آیا آدھا قیدی میں نے پسندی کوئی نہیں آیا آدھا یہ پسند کوئی نہیں آیا پھر روز کیوں ویندے ہیں آدھا روز اس واسطے ویندہ انہاں کہہ دی ابل تا کہہ دی ہو تھا ہنی دو انہاں چو ایک ضعیف ہے تنال بیمارے دجا بالکل بچائے آدھا یہ جڑا وہ بیمارے انہو خرید ہو دا علاج کرویساں آدھا آجتا ہی منو سمجھ نہیں آئی انہو مرض کیڑی ہے آدھا یہ کوئی علامت آدھا میں روز لگ دا دے دا رانا انہو کیڑی مرض ہے سمجھ نہیں آن دی او دی اکھی چو راتا وان دی یہ دجا بالکل بچائے آدھا یہ پہلے دن پتہ نہیں لگا آدھا پتہ لگ گیا ہی روز کیوں مہندہ ہیں آدھا روز اس واسطے ویندہ ہو جڑا نکہ کہہ دیئے نا ہے کسے غریب گاردہ سونا باؤں ہیں ہے رولے آیا زہین بڑھائے آدھا یہ آمیر نال آسانو خرید گیندے ہاں او مکانیو ظالمرد ٹرپے زندان دے دارتے آگئے پیو پتر بیٹھے ہوئے نا قریب تو گزرے عورت دیکھ کے آدھا یہ واقعی سونا باؤں ہیں اللہ جانے انہوں کتھوں میں لے آئے ہو سکتا ہے انہوں دی ماں مر گئی ہوئے پوچھ کہہ دی کہ لو کیا مانگ دائے اوہ دا میں نہیں پوچھنا تو پوچھ انہوں سیدی آواز آدھا دی دور کھلو کے کہڑی سلام آپ پہ کریں دے وہ میرے قریب آون جو قریب آ کے آدھا نے کہہ دی پوچھنا چاہنے آئے نکہ کہہ دی کیا لگ دائی سیدہ دنے اللہ زندگی دے وے میرا پترے کہہ دی اکو پتری یا ہور بھی مولا فرمان دنے اللہ زندگی دے سوئے کوئی ہے کہہ دی اکو پتر تے رول چھوڑے آئی اوہ مکانیوں سید رو کہہ دنے کیا پوچھ دائیں شریف آنڈی اولا دکسر رول وینڈی ادھا کہہ دی میرا مطلب ہے تیرا نکہ جا پترے ایڈا سونہ ہے ایو جا پتر تے لوگ لوگاں تو لکا کے پلے دنے شاہ جی جملہ سنے ہیں ایو جا پتر لوگ لوگاں تو لکا کے پلے دنے اوہ مکانیوں تڑپ ہے باکردہ بابا تڑپ کیا دنے کیا پوچھ دائیں ایک ہائی جنہوں اٹھارہ سال برکیاں چھوی پالے آئے سانوہ بھی نہیں پچھے آسان ساری دنیا تو لکا کے پالے آ ادھا کہہ دی تو تے بڑا دکھی معلوم ہوں دائیں لیکن اپنے آپ کو کلہ نہ سمجھیں میں تیری ہر مدد کرے سان سب تو پہلے تیری مددے پیا کرے نا تیرا نکاجہ پتری قیدہ چھو مک گئی انہوں وید چھوڑ اوہ مکانیوں وکن دا نام آئے نا تڑپ کے مدینے دے پاسے دیکھ کے آدھا نا نا آ دیکھ تیرا دین تے بچ گیا لوگ سانوہ خریدن آگئے نا ادھا کہہ دیا گسہ نہ کر میں تیری ہمدردی پیا کرے نا تیرا پتر قیدہ چھو مک گئے سیدہ دینے توں نہیں جان دا ساں وکرنا لے لوگ نہیں ادھا کہہ دی تیرے چیرے تو لگ دا کوئی وڈا بندہ ہے لیکن اوکہ وقتی نا حکمت نہ گزار سیدہ دینے ساں وکرنا لے لوگ نہیں ہولے ہولے مولا باکر دی آواز آنیے بابا بے چھوڑ چنگارہ سے اوہ مکانیوں سجاد دی آواز آنیے باکر لال کیوں وکدہیں قدمات اطلاق آدھا اس توں وکدہ جیڑی رکم ملی پھوپیاں نو چادرہ گنا ڈے وے آدھا جے کو بچ بھووی اپنا علاج کرا گن لے مک گئے آئے میرا غریب بابا جیڑے وے لے مولا باکرے گل کی تی خریدار دی جرت ودی آدھا کہہ دیا میں خریدن کان تیار آ تیرا پتر وکن کان تیار وچے دا کیوں نہیں سیدہ دینے تینوں ڈسے ساں وکن آلے لوگ کو کوئی نہیں ڈو جا ساں کہیں دا حق نہیں رکھیں دے آدھا کہہ دیا حق کیڑا سیدہ دینے میں جان دا جیڑے خرید کے گنویں دینے بڑیاں خدمتاں کرویں دینے بڑے کم کرویں دین میرے پتر دا سان چھوٹا ہے تیری کوئی خدمت نہ کر سکزی اللہ جانے اس بندے نو کیڑا خیال آیا ہی تھا ہی کھلو تیا مدینے الموجہ کی تائے سے آدھا کہہ دیا جے جان دائے میں نو مدینے والے حسین دی قسمیں میں تیرے پتر کو کوئی کم نہ کروے سا سیدہ دینے ایڈی وڈی قسم جو ڈیتیاں وال خرید کیوں کرے نہ ہیں آدھا سنی بیٹھا مدینے ج میرے مولا سجاد نواللہ ایک پتر ڈیتا ہے جیندہ نام باکر آدھا میں نی دیتا جنہ ڈیتا ہے آدھا نے باکر ایڈا سونا ہے جو اکبر دیا شکلان ڈیتا ہے میرا دل بڑ گیا ہے تیرے پتر نو خرید سونا لباس بابا کے مولا باکر دی خدمتیں جگھنو ایسا جڈہ تیرا پتر مولا باکر درن لے رازی میرا مولا سجاد تیریاں قیدہ چھوڑا دے سی قیدیا تیرنو پکی کرے نہ جڈہ سجاد قیدہ چھوڑاوے اپنے گھر نہ منجے صدہ مدینے لگا منجے تیری حالت دیکھ کہ میرا مولا تیرا پتر واپس کردے سی اے آدھا رہی آئے میرا مولا روندہ رہی آئے آدھا کہ دیا ہاں کر یا نہ کر روندہ کیوں رو کے آدھے پہنے جے ڈٹھا ہوندہ تُو باکر کو تیول نہ کر دو یہ گالے او نہ مل پہن دو پردیسیاں دے تو یہ جدن رو کے یاد نے جیندہ مل پایا یا باکر ہے اللہ اللہ درو پڑے محمد والے محمد کی ذات پہ بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری باواز بلند صلوات اب میں بے دعوت ایک ہتاب دے رہا ہوں بلا تخیر جناب محترم جناب خطیب اہل بیت افتخار الحسین حسینی صاحب آپ ملتان ملسی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں خوش نودیے امام زمانہ بلند تر صلوات بابا اگر نکل جانا ہے پھر بابا اگر نکل جانا ہے توڑا پیچھے کار لنے ہو بابا اگر آ جانا ہے آجو کبلہ خیر ہے بیٹھنا ہے کھڑے بابا اگر آجو کھڑے بابا اگر آجو کھڑے آجو کھڑے سمات کے خلاف ہے یہ جو کیا ہے التمار سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکنی ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلماتکہ علیہ وعلا وعبائی فی حاضر ساتھ فی کل سا ولیم وحافظم وقاہدم وناصرم ودلیلم وعلا حتی تسکنہو ورزک توعن و تمتیعو فیہا طویلا برحمتکہ یا ارحم الراہمین روی صلی اللہ محمد وعلا محمد وعجل فرجہم باعواز بلند صلوہ اپنے اپنے دعاوں کے قبولیت کے لیے اپنے اپنے گناہوں کی وخشش کے لیے تنگ دست مومنین کے وسط رزق کے لیے بے اولاد مومنین کے اولاد سالے کے لیے بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی دراجات کے لیے سارے حضرات ملک باعواز بلند صلوات اللہ وتفرمائے ملت جعفریہ کے لیے امم سابقہ بلتسدی کے والی ایمان وہاں اصل الخالقی صلوات السلام علیکم